حضرت بایزید بستامی کا تعلق ایران کے شہر بستام سے تھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے قبار علیاء کرام میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازہ تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے آپ کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بہندادر مطلع علیہ جیسے بزرگ بھی آپ کی تاریخ میں ردب اللسان ہیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کے ذات بابرکت ہم میں سے ایسی ہے جسے جبلین علیہ السلام کی شخصیت فرشتوں میں سے ہے آپ نے یہ بھرمایا کہ تحویت کی انتہا آپ کی ابتداء ہے چونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ حیران و سرگرداؤں کر رہ جاتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اب تھی زندگی کا ایک عجیب اور حریب آگیا سناتے ہیں کہ میں ایک سفن میں تھا اور ذکر کر رہا تھا کہ میرے دل میں نداز سنائی دی کہ اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو جا اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا تو میں اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ میں پھر اس وسیق کو دوبارہ نہیں آنے ٹوں گا جب رات ہوئی تو خواب میں ہوئی آواز دوبارہ سنائی دی جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا پھر سوچنے لگا کس بار میں فرما برداری کہوں یا کیا کروں تو پھر میرے باطن سے نتا آئی کہ درومت کہ تم ہمارے نستیق علیاء اخیار میں سے ہو اور عورار کی دفتر میں لکھے ہوئے ہو لیکن لہبوں کا لباس پہن لو آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا حضرت شیعہ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے اسائیوں کا لباس پہنا زنار کو پاندہ اور در سمان پہنچ گیا وہ ان کی عید کا دن تھا مختلف علاوگوں کے رائب در سمان کے بڑے رائب سے فیض حاصل کرنے اور اشادات سننے کے لئے حاضر ہو رہے تھے میں بھی رائب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا جب برادہ آپ آ کر میمبر پر بیٹھا تو سب ہاموش ہو گئے بڑے رائب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا میمبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا گوئی اس کے موں پر کسی نے لگام رکھتی ہو تو سب لہابر اور ارماں کہنے لگے ایم مشہدربانی کون سے چیز آپ کو گفتگو کرنے سے منع کر رہی ہے ہم آپ کے اشادات سے ہدایت پاتے ہیں آپ کے علم کی اقتدار کرتے ہیں بڑے رائب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں بول رہا کہ تم میں سے ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے وہ تمہارے دین کی ذمائش کے لئے آیا ہے لیکن یہ اس کی زیادتی ہے سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو ہم فرنس کو قتل کر ڈالیں گے اس نے کہا بخیر دنید اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو میں امتحاناً اسے چند سوالات کروں گا اگرس نے سب کے صحیح جواب دیئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے پر نہ قتل کر دیں گے کیونکہ اندھان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی اور یا زلط ہوتی ہے سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں گے آپ اسی طرح کریں گے تو وہ بیارہ ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا اے محمدی تو جہ محمد کی قسم کھڑا ہو جا تاکہ سب لوگ تجھے دیکھ سکے تو بائیزید بستامر حمد اللہ علی کھڑے ہو گئے اس وقت آپ بھی زبان پر اپتالہ کی تقدیس اور تمجید کے کنمات جاری تھے اس پرلے پادری نے کہا اے محمدی میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں اگر تُو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دیا تو ہم تجھے بخش دیں گے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے تو بائیزید نے مطلعہ علی نے فرمایا کہ تُو ماں کھول یا منکھول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ اللہ تعالی تمہارے اور ہمارے درمیان کوا ہے پس پادری نے کہا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو وہ چار جن کا پانچوا نہ ہو وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو وہ چھ جن کا ساتوا نہ ہو وہ سات جن کا آٹوا نہ ہو وہ نو جن کا دسوا نہ ہو وہ دس جن کا گھیاروا نہ ہو وہ بارہ جن کا تیروا نہ ہو وہ کوم بتاؤ یہ جوٹھی ہو اور بھیشنے چاہے گی اور وہ کون بتاؤ جو سچی ہو اور توزہ میں جائے گی بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے الزاریاتِ ذروہ کیا ہے ادھامیاتِ بکڑا کیا ہے الزاریاتِ اسرا کیا ہے المقسماتِ امرا کیا ہے وہ کیا ہے جو پہ جان ہو اور سانس دے ہم تجھ سے وہ چودہ پوچھتے ہیں جو نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبول کو لے کر چلتی ہو وہ پانی جو نہ اسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ اس زمین سے نکلا ہو وہ چار جو نہ باپ کی پوچھ سے پیدا ہوا ہوں اور نہ ہی ماں کی شکم سے پہلا ہوں جو زمین یہ بھائی آ گیا ہو وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید گیا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر نہ پسند فرمایا ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کے عزوات بیان کی ہو وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو یہ کیا ہے وہ کونسی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افصل ہیں کونسے دریاں دنیا بھر کے دریاؤں سے افصل ہیں کونسے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افصل ہیں کونسے جانور سب جانوروں سے افصل ہیں کونسے مہینی افصل ہیں کونسی رابطیں افصل ہیں تامہ کیا ہے وہ درخت بتاؤ جس کے بارے تہنیاں ہیں اور ہر تہنی پر تیس پتے ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہیں دو پھول دھوپ میں اور تین پھول سائی میں ہیں وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حاج اور تواف کیا ہو نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو کتنے بھی اللہ تعالی نے پیدا فرمائے اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں وہ چار چیزیں بتاؤں جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب اجر ایک ہو نکیر کیا ہے اور کتمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سب دل بلد کیا ہے تم اے ورم کیا ہے ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونگتے وقت کیا کہتا ہے گبدہ ہنگیتے وقت کیا کہتا ہے بیل رکارتے وقت کیا کہتا ہے گھر رہنہناتے وقت کیا کہتا ہے اونٹ بل بلاتے وقت کیا کہتا ہے مور چاچاتے وقت کیا کہتا ہے بل بل کوکتے وقت کیا کہتی ہے مینڈک تٹھلاتے وقت کیا کہتا ہے جب نہ کس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ کوم بتاؤ نائی فرشتے ہوں یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے تو حضرت بنگزید بستامیر حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ وہ پاتری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں آپ نے فرمایا اگر میں سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤگے سب نے کہا ہاں پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ رہنا تو آپ حمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا سوال تھ services کے ایمان لاؤگے سب سل کے ولیر میں صورные ان کی اس بات کی بات کی بھی اس کے ساتھ ایمان لاؤگے سوال ان کی اس بات کی جانا ہے تو رات انجیز زبور اور قرآن مقدس اور وہ دو جن کا چٹا نہ ہو تو پانچ فرض نمازے ہیں اور وہ چھے جن کا ساتفہ نہ ہو وہ چھے دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا اور وہ سات جن کا آٹفہ نہ ہو وہ سات آسمان ہیں اور وہ آر جن کا نوہ نہ ہو وہ آر شبرین کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں اور وہ نو جن کا دسفہ نہ ہو وہ بنی اسلائیل کے نو فسادی شخص تھے جو اپنی قوم میں فساد برپا کیا کرتے تھے اور وہ دس جن کا گیاروہ نہ ہو وہ مطمطہ پر دس فرض روزے ہیں جب اس کو قربانے کی طاقت نہ ہو اور وہ گیارہ جن کا باروہ نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پائی ہیں جن کی تعداد گیارہ ہے ان کا بارنا بائی کوئی نہیں اور وہ بارہ جن کا تیروہ نہ ہو وہ مہینوں کی قیمتی ہے یعنی بارہ مہینے ہیں اور وہ تیرا جن کا چودوہ نہ ہو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حاب ہے اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت نے چاہی کی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی اور وہ سچی قوم جو توزہ میں جائے گی وجود ان سارا کی قوم ہے اور تم نے سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیری جسم میں کہا رہتا ہے کو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی چگہ ہیں اور الزاریات ضرور چار ہوائیں ہیں مشرقی محرمی جنوبی اور شمالی اور الحاملیات وکرہ بادل ہیں اور الزاریات یا سرہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں اور المقسمات امرہ وہ فرشتے ہیں جو پندرہ شابان سے دوسری پندرہ شابان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں اور وہ چودہ جنوبی ربطالہ کے ساتھ گفتگو کی وہ ساتھ آسمان اور ساتھ زمینیں ہیں اور قبر جمک برگ کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچری ہے اور بغیروں کے سانس لینے والی چیز سوا ہے اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمن سے نکلا ہو وہ پانی ہے جب ملکہ بلکیس نے ان گھڑوں کا پانی ایک شیشی میں پند کر کے حضرت سلمان علیہ السلام کی ازمائش کے لیے پھیجا تھا اور وہ چار جو نہ کسی باپ کی پوشت سے ہیں اور نہ ماں کی شکم سے وہ حضرت اسمائین علیہ السلام کی وجہ زبہ ہونی ابالا دنبا حضرت سالی علیہ السلام کی اونٹنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت دیوی حوا علیہ السلام ہے اور پہلا خون نہاک جو زمین یہ بہایا گیا ہو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی کابیل نے قتل کیا تھا اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا وہ مومن کی چاند ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور اسے نہ پسند فرمایا وہ گدے کی آواز ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اسے برا کہاؤ وہ عورتوں کا مکڑ ہے اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر پوچھاؤ کہ یہ کیا ہے وہ حضرت موسیل علیہ السلام کا عصہ مبارک ہے اور یہ سوال کہ کون سی عورت دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں وہ امال بشر حضرت حوال السلام حضرت حدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ ہیں باقی رہا افضل دریاء اور سیہون جیجون دجلہ فراب اور نلی مصر ہیں اور سب پہاڑوں سے افضل کوئی تور ہے اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے اور سب راتوں میں افضل رات زیرت القدر کی رات ہے تم نے پوچھا ہے کہ تامہ کیا ہے تامہ قیامت کا دن ہے اور اے سدڈرخت جس کی بارہ ٹہنیا ہے اور ہر ٹہنی کے تیس بطے ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہیں جن میں سے دو فل دروپ میں ہیں اور تین سائے میں تو وہ درخت سال ہے بارہ ٹہنیوں اس کے بارہ مہینہ ہیں اور تیس پتے ہر ماہ کے تیس دن ہیں اور ہر پتے پر پانچ پھول ہر روز کی پانچ نمازیں ہیں دو نمازیں زور اور اثر آفتاب کی رشنی میں پڑھی جاتی ہیں جبکہ باقی تین اندھیرے میں اور وہ چیز جو بے جان ہو حج اس پر فرض بھی نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا تواف کیا وہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی ہے تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے ہر رسولوں اور غیر رسولوں تھی تو کل نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں ان میں سے تین سو تیارہ رسول ہیں اور باقی غیر رسول تم نے وہ چار چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ ذائقہ مختلف ہے حالانکہ جڑ ایک ہے وہ آنکھیں ناک نو اور کان ہیں کہ مخص سارپن سب ایجر ہے آنکھوں کا پانی نمکین ہے نو کا پانی نیچھا ہے ناک کا پانی ترش ہے اور کانوں کا پانی کڑوا ہے تم نے نکتیر، قتمیر، فتیل، سبد البد تامیورن کے معنی دریافت کی ہیں خجود کی گھٹلی کی پشت پر جو نکتہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں گھٹلی پر جو بارک چلکا ہوتا ہے اس کو قتمیر کہتے ہیں اور گھٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں سبد البد بیڑ بطری کے بالموں کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائی سے پہلی کی مخلوق کو تم برم کہا جاتا ہے گتہ ہنگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے اللہ تعالیٰ نہ جائز ٹیکس دینے والے پر لانت فرمائے کتہ بھونگنے میں کہتا ہے جو اسیوں کے لئے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضب میں ہیں بل اپنے ڈکرانے میں کہتا ہے سبحان اللہ اور بحمدی کھولا ہنہنانے میں کہتا ہے پاک ہے میری حفاظت فرمانے والا جب جنگ جو لڑتے ہیں اور مردان کارلائی میں مصروف ہوتے ہیں اونٹ بلبلانے میں کہتا ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ زوجر ہی کافی ہے اور وہی میرا کارساز ہے مور اپنی چیہ و بکار میں کہتا ہے وہ بڑی مور بالا اس نے عرش پر استواء فرمایا یہ سے اس کی شان کے لائک ہے پھن بل نعمتوں میں کہتا ہے اللہ کی پاکی بولو جب شام کرو اور جب سوو مہندر کبتی تصویبی میں کہتا ہے پاک ایک جنگلوں اور چٹیل میدانوں میں عظیم معبود پاک خدائی جببہ ناکوس اپنی آواز میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ حق ہے یہ ابن آدم اس دنیا کے مشرقوں مور اپنے دیکھ کسی کو ہمیشہ باکی رہنے والا نہ پائے گا اور تم نے وہ کم پوچھی ہے جن پر وائی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ فرشتے ہیں وہ شہد کی مکھیاں ہیں تم نے پوچھا ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے حامز علم میں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے حامز علم میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کب ہو حامز علم کہ چاند کسی مقرب نبی یا فرشتی کی رسائی نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال لے گیا ہو جس کا جواب نہ دیا گیا ہو انہوں نے کہا نہیں سب سوالوں کا صحیح جواب دیئے ہیں تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک سوال پوشتہ ہوں اس کا جواب دوں وہ یہ ہے کہ اسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی کونسی چیز ہے وہ پادری پریشان ہو کر ہموش ہو گیا تو سب پادری کہنے لگے کہ اسیح نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیئے لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب نہ دے سکے وہ بھلا کہ جواب مجھے آتا ہے اگر وہ جواب بتا دوں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے سب نے بھی ایک آواز کہا کہ آپ ہمارے پیشواں ہیں ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے تو بڑے پادری نے کہا کہ اسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے تو وہاں موجود سب پادری کنوں پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زناور بہیں توڑ دئیے غیب سے ندا آئی اے بائزید ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اسی یہ دیا تھا کہ ان کے پائنسو زنار ٹڑواؤں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نئے کامال کرنے کی توفیق اتا فرمائے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینلے پر موجود گھنٹی کی بٹم کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنے دعا میں یاد اکھئے گا اللہ پاک آپ سب کو حافظ ہونے کے احبان و السلام